کہ فلان یہ لکھ کے گئے ہیں فلان بزرگ یہ لکھ کے گئے ہیں تحرینے کیا ہوتی ہیں بزرگوں کی یار جو بزرگوں کے ذمہ لگ جاتی ہیں ہم زندہ موجود ہیں میں زندہ موجود ہوں میں میں نے حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ سے دو مرتبہ قرآن کی تفسیر پڑھی ہے میں زندہ موجود ہوں آج لوگ کہتے ہیں شیخ القرآن تو ہمارے تھے وہ تو ہمارے مسلکے تھے اور وہ نبی پاک کے صلات و سلام سننے کے قائل تھے ہم زندہ بھی موجود ہیں بھائی ہماری موجودگی میں ان کی تفسیر موجود ہے جوائر القرآن ان کا وہ چھوٹا قرآن انہوں نے چھپوایا تھا جس میں وہ لکھواتے تھے ہمیں دعویٰ دلیل اکلی دلیل نکلی تخویب بشارت شکوہ لکھواتے تھے تو انہوں نے سب کچھ لکھوا کے چھپوا دیا تاکہ لکھنے میں وقت ضائع نہ ہو اس کو کہتے تھے چھوٹا جوائر القرآن میرے پاس ہے وہ اس میں صورت روم آپ پڑھیں اس پر جو حاشیہ انہوں نے لکھا پڑھو ذرا لیکن اس حاشیہ کو بھی نہیں پڑھنا جوائر القرآن کو نہیں پڑھنا ہمشاگردوں کو بھی نہیں دیکھنا اس میں لکھا ہوا ہے عدم سما پہ بیعث کرتے 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 آخر میں آکے حضرت شیخ لکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے نزدیک سے سننے والی صلات و سلام سننے والی جتنی روایات آئی ہیں ان میں سے اکثر کے راوی شیعہ ہیں یہ لکھ کے گئے ہیں وہ لیکن نہیں ماننی ایک تحریر کو بنیاد بنا لیا جو تحریر بعد میں کل عدم ہو گئی تھی اسی کے بلبوتے پر جناب لگے ہوئے کہتے ہیں منوائیں گے ہم کہ شیخ القرآن اس کے قائل تھے اوہ بھائی اوہ اللہ کے بندوں ہم نے پڑھے ان سے اثر سے لے کے مغرب تک وہ ایک کلاس لگاتے تھے اختیاری تھی وہ کوئی طالب علم بیٹھے تو اس کی مرضی ہے نہ بیٹھے تو اس کی مرضی ہے اختیاری تھی وہ کلاس اثر سے مغرب تک وہ کلاس لگاتے تھے جس میں پڑھاتے ہی مسئلہ حیات النبی تھے ہم زندہ موجود ہیں یار ان کی تقریریں ہیں ان کی قسطیں ہیں ان کا دورہ تفسیر ہے لیکن ایک تحریر ان کے ذمہ لگا کے کہتے ہیں وہ تو اس کے قائل تھے مجھے حضرت شیخ کے مطالق جو کچھ کہا گیا نا میں نے یقین ہو گیا باقی بزرگان دا معاملہ بھی کو جو ان یہی ان کے ذمہ لگ گئی